بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہر من ابا ہے کچھ مجھے پہائی و کرسونے خلال مجھل سب تم م پہل کچھ بنام و تابہ تم پہل پہل تابہ موسیقی 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 اور اس ایڈیشنل اینویشمنٹ نے اونر کے کپٹل کو انکریز کیا ہوگا بڑھایا ہوگا اگزیکٹلی ہریم آر یو دیر جی ہاں بالکل بڑھایا آپ نے لکھا بھی ریپلائی اوکی میرا بچہ نورلہن نورلہن نورلہدا نورلہدا آر یو دیر آلیفیا آر یو دیر سو بیٹا ریپلائی کرنے ہیں کل کی اٹینڈنیس آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جس بچے کا ریپلائی نہیں آیا ہوگا وہ absent ہو جائے گا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ لاغ ان کر کے سوتے رہتے ہیں تو اب سونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے آپ مستقل ریپلائی کریں گے میں چیک کروں گا آپ نے پوری کلاسز میں کتنے ریپلائی کیا اور کس کس ٹائم کیا ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائمیں بھی لکھی آ رہی ہوتی ہیں آپ کی چیٹ میرے پاس سیو ہوتی ہے تو اٹینڈنیس کا انداز یسٹرڈی بھی ڈیفرینڈ تھا اور مائٹ بھی پوسیبل کہ آج بھی کچھ ایسا ہی ہو تو جو لوگ بلکل ریپلائی نہیں کرتے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ریپلائی کریں اور ریپلائی نہیں کریں گے تو اٹینڈنیس آپ کلاس میں نہیں تھے آپ لاغ ان کر کے کہیں گھوم پھر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب ہر بچہ ہر بات جہاں چاہے آپ کو جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو آپ یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ سر مجھے یاد نہیں آرہا مجھے پتہ نہیں ہے میں بھول گیا تو آپ ریپلائی کریں گے وہ ریپلائی آپ کا کاؤنٹ ہوگا آپ کی اٹینڈنیس کے لیے پھر اس میں یہ بھی پرابلم ختم ہو سکتی ہے کہ سر میں کلاس میں تھا اٹینڈنیس کے وقت میرا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے جیسے آپ اٹینڈنیس بولتے ہیں اٹینڈنیس کا یہ سنتے ہی میرے انٹرنیٹ کا بلیٹ پریشر لو ہو جاتا ہے تو اب نہیں ہوگا لو بلیٹ پریشر انشاءاللہ ٹھیک ہے اب میں پوری کلاس میں چیک کرتا رہوں گا کہ آپ لوگ موجود ہیں یا نہیں تو اپنا ناحل بھائی آپ کلاس میں ہیں اشکان صاحب سر آپ کلاس میں ہیں چلیے اگر ہیں تو پتہ چل جائے گا آپ ریپلائی آتے رہیں گے اور میں چیک کرتا رہوں گا یہی بہتر طریقہ ہے پڑھانے کا آزم صاحب سر آپ کلاس میں ہیں صرف یہ نہیں بتانا کوششنس کے ریپلائی بھی چاہیے مجھے اشکان آپ ہیں کلاس میں اشکان تو ایسا لگتا ہے میوٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں بس اتمنان سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر کلاس میں کیا کر رہے ہیں دیکھیں ابھی بھی کوئی ریپلائی نہیں آرہا محترم کا ہاں یہ آپ لوگوں کا اچھا ہے سر آپ نے ابھی جوائن گیا اب آپ اینڈ تک اگر آپ کا کوئی ریپلائی نہیں آیا تو یاد رکھے گا کہ میں پھر آپ لوگوں کے اٹینڈنس مارک نہیں کروں گا سب کو بتا رہا ہوں یہ بات میں مجھے ایک ایک سٹوڈنٹ کا ریپلائی چاہیے جب میرے پاس ریپلائی آئے گا تو چاہے اٹینڈنس کے وقت آپ خدا نہ خاصتا انٹرنیٹ کی کسی ایشو کی وجہ سے لیفٹ ہو جاتے ہیں میٹنگ سے تو میں دیفنیٹلی آپ کو پریزنڈ مارک کروں گا بات دیرزہ کنڈیشن اگر آپ کے ریپلائیز موجود ہوں گے کلاس کے بیگنگ سے لے کے کلاس کے اینڈ تک اور دوسری سیشن میں تو موشت امپورٹنڈ ہوگا آپ کا پریزنڈ ہونا آپ آئیں دوسری سیشن میں لازمی اٹینی کاشت اوکے مناب cassette So my dear students the number one point is basically just an information Mark my words write in your book write down it your notebook The first point is basically an additional information Sir all these points are additional information My dear what I am trying to say is that point number one is not at your end all these points are given on year end but exactly انجی عبدالکریم adjustment نہیں بنے گی اس کی adjustment تو year end کے points کی بنتی ہے نا تو یہ year end پر بتائی ضرور ہیں باتیں but یہ point یہ کام year end پر ہوا نہیں ہے excellent thank you so much تو میرے بچو Mr. Vakas $40,000 تو کیا سال کے آخری دن ہی نکالا ہوگا بالکل بھی نہیں پورے سال میں دس بار نکالا ہو ٹین ٹائمز نکالا ہو جتنی مرتبہ نکالا ہو کسی بار 2,000 نکال لیے کسی مرتبہ 3,000 نکال لیے علیفیا نہیں ہے نا کلاس میں ہانیا ہے کلاس میں ہانیا بھی نہیں ہے فروا ہے کلاس میں فروا بھی نہیں ہے اوکے ہانیا ہے ہانیا ریپلائے کرتی رہنا میں پہلے بتا رہا ہوں اور سب کو بتا رہا ہوں میں نام لے لے کے بتا رہا ہوں اسی لیے ریپلائے کرتے رہوگے تو اٹینڈنس مارک ہوگی ورنہ اٹینڈنس مارک نہیں ہوگی اور پھر نیکسٹ جو ہے آپ کو سٹیپ پتا ہے کہ میں کیا کروں گا سب لوگوں کو بہت اچھے سے کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ نہیں ہوگی میری جانب سے میں پیار محبت سے آپ لوگوں کو پہلے بھی پڑھا رہا تھا اور ابھی بھی پڑھانا چاہتا ہوں اور یہ آپ کا سال پچھلے سال سے زیادہ امپورٹنٹ بن چکا ہے آپ سب جانتے ہیں یہ بات مجھے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پسٹیر میں اچھے مارکس لیاتے سیکنڈر میں مارکس کم بھی ہو جاتے مسلا نہیں تھا لیکن اب آپ جو مارکس اس بار گیند کریں گے وہی آپ کے مارکس ہیں تو میں بڑے عدب سے رہا ہوں ریپلائے کرتے رہے ہیں پلیس پوائن نمبر ٹو is also an additional information it is not related to adjustment نمبر تھری is estimated allowance for bed debts یہ کام کپ کرتے ہیں when you estimate bed debts exactly at year end تو اس کا مطلب ہے یہ adjustment ہے اور اس کے کتنے effect ہوں گے حضیفہ جی سب ریپلائے کریں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لکھ کے ریپلائے کرتے رہے ہیں اس بات سے بالاتار ہو کے کہ سر نے پوچھ لیا آپ آگے چلے گا ریپلائے آنا چاہیے اوکے دو افیکٹ ہوں گے excellent انٹری میں کہتا ہوں آپ صرف yes اور no لکھتی چیے گا bed debt expense debit allowance for bed debts credit 8000 point no.4 is also part of adjustment okay depreciation on fixed asset estimate 10% of year end balance تو ہم گئے fixed asset پر fixed asset سر کیا آج تو fixed asset کتنے ہیں بیٹا تو پہلے office equipment دیکھا one لیک روپیز کا اور دوسرا machine six لیک روپیز کی دونوں کا depreciation الگ الگ معلوم کروں گا سن لیجے گا میری بات ہاں دونوں کا depreciation الگ الگ معلوم کروں گا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پیارا بچچا بولے سر ایک ساتھ معلوم کر لے نا ٹائم ویسٹ ہوگا تو میں کہتا ہوں چلو میں آپ کی بات ایک لم ہے کے لیے مان لیتا ہوں مجھے صرف اس بات کا جواب دو اگر میں depreciation ملا کر charge کر لوں دونوں کا تو پھر بعد میں جب میں بناوں گا balance sheet جسے statement of affairs کہتے ہیں وہاں پر مجھے office equipment میں سے less کرنا پڑے گا allowance for depreciation کس 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 دیر شورٹ فارم میں لگ دو office equipment میں سے less کرنا پڑے گا depreciation کس کس خزیفہ نے بالکل صحیح جواب دیا office equipment میں سے office equipment کا اور machinery میں سے machinery کا ایسے یہ نا بھئی زویا کیوں بھئی آنیا سمجھ میں آتی یہ بات فروا تم زندہ ہونے ہمارے ساتھ انزیل پرویز ہیں کلاس میں یوسرا allowance for depreciation لیس ہوگا نا تو furniture equipment میں سے equipment کا لیس ہوگا اور machinery میں سے machinery کا لیس ہوگا مطلب ہمیں دونوں کے depreciation الگ الگ پتا ہونے چاہیے اوکے 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 جی حسن بلکل آپ کے میسیج آرہے ہیں میرا بچہ بلکل آرہے ہیں اوکے 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 روپیس 1 lakh x 10 x 100 that is 10,000 and machineries depreciation would be 6 lakh x 10 x 100 is equal to 60,000 the total depreciation expense would be present in profit and loss statement rupees 70,000 thank you so much so nice of you and the last one is markup that is also called interest accrued on bank overdraft accrued means interest لینا واجب ہو گیا interest لینا واجب ہو گیا receivable ہے receivable ہے سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں receivable نہیں ہے کیوں بھئی کیونکہ bank overdraft ہوتی ہے ہماری because bank overdraft is categorized as our business liability and on liability we pay interest we do not receive interest we receive interest on loans which we have issued but this is a loan a type of loan which we have taken from the bank and on this amount we are responsible to pay an amount as an interest okay الحمدلللہ ہرشا آپ کسیس کے انٹری لکھ رہے ہیں بیٹا ڈیپریسیشن کون پڑھا رہا ہے میں تو آپ کو point number five markup پڑھا رہا ہوں interest کیا یہ آپ مجھے کمپلیٹ انٹری لکھ کے بھیجنے صرف ڈیپٹ سائیڈ لکھے آرہی ہے میرے پاس جی کچھ لوگوں نے الحمدلللہ مجھے لکھ کے بھیجیا بھائی شورٹ فارم میں لکھ دیں لائک انٹریس ایکس پینس کے لئے آپ لکھ آئی ای شورٹ فارم یوز کر لیجیے نو پرابلم بٹ آپ ریسپونس تو آپ کا ڈیفنیٹلی مجھے چاہیے سارا آزم شاوکت صاحب آئی ای کے بات کریڈیڈ بھی تو بتائیں آئی ہی جو میں نے بولا وہ لکھ بھیج دیا شکریہ کے ساتھ ایک ساتھ بھیجنے سر دو الگ الگ میسیج نہیں بھیجنے اس طرح آپ کے یہاں موجود ہونے کے احساس میں اضافہ نہیں ہوگا آپ اتنی موجود رہیں جتنے پہلے آپ تھے شکریہ سلامان آپ سب نے انتری بنای انترس expanse debit interest pay credit اس کا ایک افیک انترس expanse والا profit and loss statement مائے گا ان انترس pay بیل is our انترس pay بیل is our انترس بیل is our liability so it will be record in statement of affairs that is also called balance sheet in this chapter okay amount link business capital at start amount capital at start amount capital at start yusra maha wasim capital at start so you capital at start amount day up jis ke paas yi java den yi ya to woh unmute car lega tk or agar unmute nai karna cha raha to woh mujhe lazmi lick ke message kar ega hand risk option use kar ega tak kai my dhekho kai s bach chay kai message bhi aya way 4 like 10 thousand majority majority answer is rupees 4 lakh 10 thousand is 4 lakh 10 thousand is capital at start ab jind ke pas nahi ha chaldi se mujhe bata de kyunke mere paas kuch different messages aya hain cash account receivable merchandise and machinery all these amounts would and you will be able to determine the amount of capital at start that is rupees 4 lakh 10 thousand ashkan check karliji up 4 lakh 5 lakh 22 thousand i have no amount not 32 80 10 32 80 10 and 4 lakh say yeah okay liabilities can yeah total assets liabilities me kya kya hain hain 62 account bank overdraft 50 so man a likha 62 50 don noko kar liya man plus ya gai mere paas total liabilities say sir 4 lakh 10 thousand g.s.kahn saap abhi bhi kisi ko samaj nahi to puch le no problem shukriya thank you so much g down now the next one is capital at end 61 20 30 1 lakh 9 lakh 10 thousand capital at total assets is it liabilities main 130 and 80 7 lakh capital at end 1 betai yye kya problem hai dono answers a gai apko yye nahi kega sar mujhe samaj nahi a kyunki sari chiz na apke sam na all these are called assets chik hai and these are liabilities ji farma yye profit or loss kitna nikala java bhej ye profit or loss kitna a jladi bata yye answer jia sanari saab required number two net profit 190,000 net profit 190,000 a apne kam nahi kya ba to ap likke bhej sar mene kam nahi kia apka reply kam as kam ho ga mere paas ki ji student nne reply kia hai okey saiyah yye kapital at end kia 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 lik na woh aap baut uc se jant a or apke paas paper me sab se achi bat kia a apke jant a apke paas format bana vayega space given hogar a ap us may lik dheng a statement of profit and loss business ka nam statement of profit and loss or ho sakti saba already lik kia balki likha hota definitely a apke paas to ap kaha se start lenge capital at end that is rupees seven lakh or capital at end end add drawing drawing amount kitni hai ji nahin abhi share na karmai please harim abhi sko share na karmai thank you drawing ke amount 40 thousand jibil kul 40 thousand rupees aap is add kert aap aap ke baas aajat a total capital kak kak right ok kya karnata then we have to deduct additional for like four seventy thousand what we are going to do this with amount we are going to deduct it from total capital now the difference is called un adjusted profit why it is called unadjusted profit because in question there are two or three adjustments number one is less depreciation expense if you would like to write heading of operating expense but I don't less kara kak exactly yes adjustment left don aap operating expense ke heading dollar dollar I don't write operating expense heading direct expenses so deprecation expense amount 70,000 you don't interest to not and present 10,000 plus 60,000 so I work there balance sheet statement of affairs okay next bad debt expense 8,000 or or interest on bank overdraft is expense and it decreases our profit markup expense do you have any question you just raise your hand interest expense what interest expense my brother 2000 rupees total operating expense expenses to come or one like 90,000 is correct net profit it is also called net profit adjusted all right is it clear net income net profit far are you there is it clear moment shop far are you there yes thank you are you there are you there chesain raza kazmi are you there mohammed arib khan sir reply khan jima question hai nai check krate rato hand risk kre khan dk re nain in chies ok اچھا اوکے دپریسیشن ایکسپینس جو ہے بٹا ہم نے الگ الگ کمپیوٹ کیا ہے ٹین تھاؤزند روپیز کا ہمارے پاس یہ ہے یہ دیکھو ون لیک کا آفیس ایکوپیپنٹ ہے اس کا ٹین پرسند ٹین تھاؤزند آیا ماشینری کا ٹین پرسند ٹین پرسند سکس ٹی تھاؤزند آیا تو سکسٹی اور ٹین تھاؤزند کو پلس کر کے سیونٹی آیا ہے اور دونوں کو الگ الگ کیوں کیا کلکولیٹ کر رہا ہوں مہا اس لیے بٹا کہ جب میں ابھی سٹیٹمنٹ آف افیر بناؤں گا بنانا شروع کرنا ہوں تو اس میں میں ماشین میں سے ماشین کا آلاؤنس فر ڈیپریسیشن سکسٹی تھاؤزند لیش کروں گا اور آفیس ایکوپنٹ میں سے آفیس ایکوپنٹ کا آلاؤنس فر ڈیپریسیشن ٹین تھاؤزند روپیز ڈیٹک کروں گا سر اس میں ایڈیسمنٹ ضروری ہوں گی جی بلکل ایڈیسمنٹ تو آپ کی جان نہیں چھوڑیں گی آپ یاد کریں میرے ورڈس میرے سینٹینسز فرسٹ ڈیر میں میں کہتا تھا سلو فور میں ایڈیسمنٹ سب سے زیادہ محنت سے پڑھیں پڑھائیں تھی ہیں نہیں ایمانداری سے کوشش کی تھی آپ لوگوں کے لیے محنت کی تھی اسی رتو کی تھی کہ آج کے دن آپ سے پڑھیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ایڈیسمنٹ اسی چپٹر میں جنابے آلی اس کے بااد ایک اور سلو ہے سلو سیو نون پروفٹ اورگنیزیشن ایڈیسمنٹ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گی زندگی بر فیلڈ چینج کر لیجئے اگر آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے بالکل سیریس بول رہا ہوں میں ایڈیسمنٹ آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی ایڈیسمنٹ نہیں آتی ہیں تو ایڈیسمنٹ سیکھیں ایکسٹر ٹائم لیں مجھ سے آپ آپ لوگ تو میرے پرانے سٹوئنٹ ہیں آپ مجھ سے ایکسٹر ٹائم لیجئے میں آپ کو ایڈیسمنٹ پڑھانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو خود انیشیئٹ کرنا پڑے گا میں نہیں بتاؤں گا کہ کیسے کب کس طرح وہ آپ ڈیسائٹ کریں آپ لوگ مل کر آپ کے پیپر نہ ہونے کا نقصان ہوا ہے بہت وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ خوش بہت ہیں کہ پاس ہو گئے بغیر کچھ کی ہے سیکنڈ ایر کا ریزل خراب ہوا تو زندگی بر اس کا صدمہ رہے گا اللہ نہ کرے کہ یار سیکنڈ ایر میں میں تو اتنی مہنت کی اور ریزل خراب ہو گیا فرسٹ ٹیئر میں ساری بیس ڈیولپمنٹ تھی اوکے چلیں آگے بڑھوں بالنشیٹ کی طرف آنے ہل بھائی مہاں ڈیپریسیشن ایکسپینس ایک ساتھ تو لکھا ہے کیا ہو گیا تمہیں انمیوٹ کرو اپنے آپ کو جی احسن بھائی بلکل ریجوائن کرنا ہے آپ سب لوگوں نے یہ تو آپ ڈیفنیٹ ہو چکا ہے میری کلاس میں کہ آپ لوگ میری کلاس میں ریجوائن کریں گے کیونکہ میری کلاس 40 منٹ کی ہوتی ہے اور 5, 2, 7, 8 منٹ مجھے فردر چاہیے ہوتے ہیں 45 منٹ کا یونٹ ہے تو ریجوائن کرنا کم پلسری ہے مجھے آپ ہر میٹنگ میں نہیں بتانا بہرال آپ نے مجھے ریمائنڈ کروایا تھنکیو سو مچ سب بچے ریجوائن کریں گے دیفنیٹلی مہا میرا بیٹا کیا ہوگی آپ کو میرا بچچا یا میں نے کتنا لکھا ہے دیپریسیشن بتاو انمیٹ کرو 70,000 تو یہ ملاک ہی تو لکھا ہے یا الگ الگ لکھا ہے نہیں ساتھ لکھا ہے نہیں ساتھ لکھا ہے نہیں ساتھ لکھا ہے اس کے حصے بچے آپ نے اس کو ملاک کے کمپیوٹ کیا آپ دونوں کو 1 لیک اور 6 لیک پلس کر کے 7 لیک دیپریسیشن نکال رہیو نا جی میں کہہ رہا ہوں نکال لو منہ نہیں ہے 70,000 یہ گا لکھ بیلو لیکن ابھی آپ نے اس کے بعد میرے ساتھ کیا بنانی ہے یہ بتاو اسٹیٹمنٹ آف افیرز اس میں اسٹیٹمنٹ آف افیرز اسٹیٹمنٹ آف افیرز ہی کہتے ہیں اس چپٹر میں اسے ہم اسٹیٹمنٹ آف افیرز ہی کہیں اس چپٹر میں اسے تو جب ہم وہ بنائیں گے میرا بچچا تو وہاں پہ اوفیس ایکویپمنٹ میں سے لیس کریں گے صرف آف اوفیس ایکویپمنٹ کا دیپریسیشن اور مجھے تو وہ پتہ ہی نہ ہوگا کیونکہ آپ تو الگ الگ دیپریسیشن نکال ہی نے رہی آپ تو دونوں کا ملا کے نکال رہی ہیں سمجھ آیا آپ کو میں اگر آپ سے کہوں کہ آف اوفیس ایکویپمنٹ کا دیپریسیشن کتنا ہوگا تو آپ بتا سکتی ہو مجھے وان لیک کا 10 پرسنٹ مہا آر یو دیر سمجھ نہیں ہے مائی کیا کیا اگر وان لیک کا تو کیا جواب آئے گا؟ 10,000 اور 6 لیک کا 10 پرشن لے تو کیا آئے گا؟ 60,000 تو یہ دونوں الگ 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 سر امران کو کال کرنے کا شوق کیوں ہے؟ بیکاوز وین ویویل میک ستیٹمیت آف افیرز دیز اماؤنٹ ووڈ بی تیڈکٹڈ فرم ایچ کاتیگری ہم وہاں پر ایک 70,000 پر کس میں سے منس کروں گا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا 70,000 کس چیز کا دیکھر سیجن ہے 70,000 دونوں کا ہوگا تو مجھے ایکویپمنٹ میں سے ایکویپمنٹ کا ڈیپیسیشن اور مشینری میں سے مشینری کا ڈیپیسیشن لیس کرنا ہوگا مہاں is it clear? جی سر اچھا اور اگر ابھی بھی confusion ہے تو کوئی بات نہیں بہت ساری confusion وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی ہیں ابھی میں بناوں گا نا یہاں پر جب سٹیٹمنٹ آف افیرز تو آپ کو کلیر ہو جائے گا آپ کو یقیناً سٹیٹمنٹ آف افیرز کا فارمیٹ بناوا ملے گا ڈیش ڈیش فارم یہ میں صرف سمجھانے کے لئے بنا رہا ہوں اسٹیٹمنٹ آف افیرز اور ہم کب بنا رہے ہیں اس آن کیا ہے دسمبر 31st 1996 نوروزہ کوئی کوششن دنیا بتا آپ کا جی بتائیے ہم سب سے پہلے کیا پریزین گرتے تھے ڈیشت میں اس ٹیٹمنٹ آف افیرز is just like a balance sheet what is the main difference balance sheet is prepared from with the help of trial balance and the statement of affairs is on the estimated basis تو میں نے ہا لکھ دیا ایسٹ کی ہائیڈنگ سب سے بہلے کیا پریسنٹ کرتے تھے بدل سے شبش نانکرنت ایسٹ اس کو بود بھی کر دیتے ہیں ایسٹناھوم کو حریکی گا ہอยہ آگئی پھلی نان کارنٹ ایسٹ ایسٹ اگر ہم اسے کلاسیفائع نہ کریں کوئی بچہ کہ کہ سر رگر ہم اسے کلاسیفائع نہ کریں تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم کلاسیفائع بنائیں تاکہ ہمیں سب یاد آجائے پرانا کام بھی تو نون کرنٹ ایسٹ کو انڈر لائن کر دیا میرے بچوں میں نے جی پہلا نون کرنٹ ایسٹ کے آئے میرا بچہ تینکیو ایسن پہلا نون کرنٹ ایسٹ یعنی فکس ایسٹ ایسٹ میین فکس ایسٹ نہیں ہوتا ایسٹ دو کٹیگریز پر مشتمل ہوتے ہیں تو میرے بچوں پہلے کون سوال آئے گا یہ بتاؤ پہلے کون سا آئے گا پہلے سب رپلائے تو کر رہے ہیں پہلے کون سا آئے گا کس چیز کی لائف زیادہ ہوتی ہے جنرلی یس مانے ہاں لکھا ماشین ماشین کی اماؤن بتاؤ کتنی ہے ماشین کی اماؤن بتاؤ کتنی ہے 7 لیک ماشین کی اماؤنٹ 7 لیک ہے ماشین کی اماؤنٹ 6 لیک اس میں سے لیس کروں گا بولیں کیا ہر ایڈی ایسمنٹ کے دو افیکٹ ہوتے ہیں یاد آیا اللانس فر دیپیسیشن کس چیز کا مہا کتنا دیپیسیشن لیس کروں 70,000 جی اس کے باد دوسرا نون کرنٹ اسٹ کونس ہے ایکویپمنٹ ایکویپمنٹ کے اماؤنٹ کیا ہے فرمیٹنگ آپ بھی ذرا سہی کر لیجئے گا 1 لیک روپیز لیس کریں گے اس میں سے بھی اللہنس فور ڈیپریسیشن ایکویپمنٹ میٹنگ ختم ہونے والی ہے کسی بھی لہ میں واپس آنا ہے اوکے اور کوئی نون کرنٹ اسٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو جلدی بتائیں اور کوئی نون کرنٹ اسٹ یا ایڈجیسمنٹ میں نو تو کیا کر لوں دونوں کو پلس کر لوں 6 لیک 30,000 کا نام ہے ٹوٹل نون کرنٹ ایسٹس ای ہوپ آپ سب کلیر ہیں ٹوٹل نون کا نام ابھی سب بچے جوائن کر لیں تو پھر میں میک کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے ماسوما ابھی میں صرف لکھ رہا ہوں اتنے در فارمیٹنگ کر لیتا ہوں چلے میں بولنا شروع کر دیتا ہوں ہمارا شکان بھائی نے تو لکھ دیا کہ آپ کے آواز ہی نہیں آرہی ہمارے مائک بند کیا ہوا ہے میوٹ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو بیٹا ابھی بہت سارے سٹوانٹس جوائن کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں بہت سارے سٹوانٹس تو ہمارا کرنٹ اسٹوٹ میں سب سے پہلے ہم کیا لکھتے تھے مرچنڈائز مرچنڈائز انوانٹری کانسی بٹا بگنگ مرچنڈائز انوانٹری آپ تمام لوگوں سے بڑے عدب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے گھروں پر فرسٹیئر کی ایڈجیسٹنگ ریویو کریں انکم اسٹریٹمنٹ بیلنس شیٹ کے فارمیٹ کو ریویو کریں آج لازمی تاکہ آپ کو یہ سب کام کرنا آسان لگے ہو سکتا ہے کچھ اسٹوانٹس کو یاد نہ آرہا ہو کہ یہ کیا سر تو پہلے مرچنڈائز انوانٹری ہے سب چیزیں بتائیں تھیں کہ کس طرح سے لکھتے ہیں ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں اسٹریٹمنٹ آف افیرز بناتے ہیں پرمننسی ماتھٹ کے مطابق سہیے پرمننسی کے حساب سے تو پرمننسی جو ہے وہ چیزیں جس طرح سے لکویڈ ہوتا جائیں گی وہ سب سے ڈاؤن سائٹ پر آئیں گی بوٹم میں تو مرچنڈائز انوانٹری اینڈنگ کی اتنی ہے کسٹن میں آئیے ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں مرچنڈائز انوانٹری اینڈنگ کی اماؤنٹ ہے کسٹن میں تھرٹی تھاؤنڈ روپیس اس کے بعد پھر آتا ہے پری پیمنٹس بتائیے پری پیمنٹس ہے کسٹن میں کوئی کوئی پری پییڈ نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو ریپلائی کیچئے کوئی پری پیڈ کوئی پری پیڈ نہیں ہے پھر آتا ہے آفیس سپلائیز وغیرہ آفیس سپلائیز اور پری پیڈ دونوں نہیں ہیں تو ٹریڈ ریسی ویبل ہے ٹریڈ ریسی ویبل ہے پیارے بچوں اوکے تو میں نے یہاں لگ دیا ٹریڈ ریسی ویبل کتنا ہے میرے بچوں ٹریڈ ریسی ویبل ایک لاکھ بیس ادار تھانک یو ایک لاکھ بیس ادار روپے لگ دوں ڈاریک سوچ سمجھ کے بتائیں ایک لاکھ بیس ادار میں سے کیا لیس ہوتا ہے بولو اللہ آنس فور بیٹ ڈیٹس ٹھیک ہے تو میں یہاں اس کو پریزنٹ کر دیتا ہوں لو لیس اے ایف بی ڈی اللہ آنس فور بیٹ ڈیٹس ہے نا کششن میں آج اللہ آنس فور بیٹ ڈیٹس تو ٹریڈ ریسی ویبل کے اماؤنٹ کتنی ہے پہلے بتاؤ ون ٹوینٹی اور اللہ آنس فور بیٹ ڈیٹس کے اماؤنٹ کتنی ہے ایٹ تھاؤزنڈ اس کو ہم نیٹ ریلیزیبل ویلیو بھی کہتے تھے اگر آپ کو یادو ڈیٹس ڈیٹ ٹریٹ ڈیٹس ڈیٹ ڈر ڈیٹس ڈیٹ ڈیٹس اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا حریم بلکل دو کالنس میں بناتے تھے آپ کے باس فارمنٹ میں دیکھ بھی لیں چیک کر لیں یہ لیں تو آپ اس کو یہاں ڈاریک لیس کر کے لکھیں اس کے آگے میں بریکٹ میں کر رہا تھا پھر یہ جگہ میرے پاس کم پڑھ لیتی ہے حریم آپ میری بات سمجھ گئیں شکر اللہ تینکیو بیٹا تینکیو تو آپ اس طرح سے اس کو اس ٹریڈی سیبیل کے آگے 120 منس 8000 تو یہاں جواب آجا گا 112 اوکے اب میں کیش یا بینک لکھ دوں کیش سکسٹی تھاؤزند سکسٹی تھاؤزند اور کوئی کرنٹ ایسٹ ہے نو تو میں نے یہاں لکھ دیا ٹوٹل کرنٹ ایسٹ ٹوٹل کرنٹ ایسٹ ٹوٹل کرنٹ ایسٹ اور یہ آگیا ان کا سم اب مجھے اس کے نیچے میں ان دونوں کو ایٹ کر لیتا ہوں ریپورٹ فارم میں بنا دوں بیلنشیٹ کو احتراز تو نہیں ہوگا آپ کو ریپورٹ فارم میں بنا لیں بیلنشیٹ ریپورٹ فارم اسی کے نیچے آ جائے گا اوکے مائی ڈیر تو یہ آگیا ٹوٹل ایسٹ اب بتائیے کیا آتا تھا پہلے جلدی بتائیں ایکوٹیز thank you so much آزم صاحب ایکوٹیز کی ہیڈنگ آئی جی ایکوٹیز میں سب سے پہلے کیا آتا تھا پیار بچوں ایکوٹیز میں سب سے پہلے ایکوٹیز میں سب سے پہلے capital head start آتا تھا ایکوٹیز میں سب سے پہلے heading آتی تھی liabilities بھول گئے سب لوگ liabilities میں پہلے heading آتی تھی non-current liability اور مجھے آج non-current liability کے heading ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے liabilities اس کو میں بول نہ کروں انہا بہت زیادہ ہو جائے گا یہ تو لائیبلیٹیز میں پھر آج سر non-current liability کیوں نہیں کیونکہ آج سوال میں کوئی non-current liability نظر bank overdraft بھی کونسی liability ہے current liabilities اور میں نے اس کو کر دیا underline تاکہ میرے بچوں کو سمجھ آجائے کہ current liabilities لکھ رہے ہیں سر accounts pay bill اور bank overdraft اور سوچ سمجھ کے بتاؤ اور کوئی liability ہے اچھا دیکھو ایک ایڈیسمنٹ کا ایفیکٹ یہ رہا ایک ایڈیسمنٹ کا ایفیکٹ یہ رہا ایک ایڈیسمنٹ کا ایفیکٹ یہ رہا الحمدللہ ایکسیلنٹ تھینکیو سو مچ احسن مومن یشل حسن عزت زہرہ امسل انجیہ بہت بہت شکریہ باقی سب لوگ سو رہے ہیں کوئی reply نہیں آرہا حانیہ کوئی reply نہیں آرہا تمہارا فروا کا reply نہیں آرہا بسمہ کا reply نہیں آرہا شفاعت کا reply نہیں آرہا میرے پاس کسی کا reply نہیں آرہا صرف اتنے سے لوگوں کے replyز ہیں میرے پاس اور number of students کتنے کلاس میں 47 47 احسن علی آپ کا reply نہیں آیا بس میرا لکھایا ہے کسی نماغ حسنین کریم یہ لکھا رہا ہے سر میرا آرہا ہے لکھا اس کے بعد آرگے ریپلائی آپ کا نہیں آرہا حضیفہ کا میسیج آرہا ہے آپ کو چیئی حضیفہ میسیج آرہا ہے بالکل اسماعیل کا جواب آب آیا ہے پہلا جواب آیا ہے اسماعیل نے ابھی جوائن کیا لگ رہا ہے سبا سکندر آپ کا آرہا ہے میسیج میں نام پڑھ کے بتاتا تو ہوں کہ thank you آپ کو اسی رہو تو بولتا ہوں کہ آپ کو پتا چل جا آپ کا میسیج میں نے پڑھ لیا تنزیل پرویز آپ کا میسیج نہیں آیا صرف یہ میسیج آیا میرے میسیج آرہا ہے شکریہ تو کرنٹ لیابلٹیز میں اکاونٹ بیبل اور بینک آوردراف جی اکاونٹ بیبل 130 and 80 130 and 80,000 اور جی نائل صاحب بتاتے رہیے بس اب آپ جب بتاتے رہیں گے تو پتا چل جائے گا آپ یہ تھوڑی سے میرے میسیج آرہے ہیں اس طرح کر کے اور نیکسٹ ہے انٹرسٹ پی بل کہ کہاں سے آیا یہ ایڈیسمنٹ سے آیا ہے انٹرس پی بل انٹرس پی بل کے اماؤنٹ ہے 2,000 روپیز تینوں کو پلس کر لیا میرے پاس آ گیا ٹوٹل لائیبلیٹیز ٹوٹل کرنٹ لائیبلیٹیز نہیں ٹوٹل لائیبلیٹیز آ گئی کیوں سر کیوں کہ آج کوششن نے مجھے جی ماں سوما بھولیے 20,000 لگ دیا اوکے یہ نے مٹا دیا کمپیوٹر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اوکے نون کرنٹ لائیبلیٹی نہیں دی اوکے ٹھیک ہے اچھا اب آگے ہمارے پاس کیا اونارز ایکویٹی اونار ایکویٹی کو انڈر لائن کر دیتا ہوں پیارے بچوں اینڈ 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 اونار ایکویٹی وی رائیٹ فرسٹ کیاپیٹل ایٹ سٹار کیا مانت ہے حسن لائنگا پیلے میرا لیکچر کمپلیٹ ہو رہایے مجھے پتا آپ کیا سوال کریں گے اس سوال کا جواب میری لیکچر کے ختم ہونے پر آرٹومانٹکی کلی آپ کو مل جائے گا اس میں ایٹ کرتے ہیں دیورنگ دے ہیار ہونے والا جلدی بولو کیا کتنا پروفٹ نکالا تھا اس میں ایٹ کرتے ہیں اگر بزنس میں اونر نے کی ہو بولو کیا سپیلنگ پر مچ جانا آئیڈیا دے رہا ہوں تم لوگوں کو سہیے سپیلنگ پر مچ جانا ایڈیشن انویشمنٹ آئیڈیا دے رہا ہوں کتنی ایڈیشن انویشمنٹ بار بار کیا رہا ہوں ریپلائے کرتے رہا ہوں پلیز سکسٹی تھاؤزند اوکے ایڈیشن انویشمنٹ سکسٹی تھاؤزند اور پھر لیس کرتے تھے اگر اونر نے کیا کی ہو بولو کتنی فورٹی تھاؤزند ایکسیلنڈ بس جی بات مکمل ہونے جا رہی ہے اور اسے کرتے ہیں لیس تو یہ ہمارے پاس آگیا capital at end ہوزیفہ کا یہ سوال ہوگا یا پھر میں سوال کر لیتا ہوں نو پرابلم capital at end and we are going to sum up these amounts now we get 8,32,000 and this is total equities total equities of our business now the question raised from your side sir why the Alhamdulillah it is equal total assets 8,32 and total equities 8,32 now the question arises from your side sir why the capital at end in this computation end in this computation is different is there anyone who can explain who have answer of this question capital at end why exactly sabah better harim excellent excellent thank you so much thank you so much because when we were computing this capital at end are you there jab ham ye capital at end maloom kar rahe the we were only focusing the data which is provided on air end we were not taking in consideration the adjustment data a sahih hai but right now main adjustment ke data ko jab consider karta to mera profit change ho jata hai or yi adjustment ka effects either ghor se dekho bhai agar tum thodi dher ke liye meri baad ghor se sun lona na eek second meri baad کو کم کیا علاوانس for bed debts نے ہمارے receivable کو کم کیا it means this capital is actually at end but before making any before making any adjustments and this capital is after adjustment so this is the final capital which we are going to present in our statement of affairs or balance sheet is it clear is it clear میں آپ کا homework group پہ پوست کروں گا google classroom میں اور آپ نے ان کے answers بنا کر اسے screenshot لے کے وہاں پہ پوست کرنا ہوگا سب بچوں نے سنلیا میں نے کیا کہا میں آپ کے assignments کے questions پوست کروں گا ایک sheet ہوگی ایک assignment میں چار پانچ sheet ہوں گی ابھی آپ کو ایک sheet نظر آری تھی وہاں چار پانچ sheet ہوں گی ہر question کا answer آپ solve کر کے اس کے picture لے کے وہاں پیسٹ کریں گے کسی کو problem ہو تو مجھے بتائے انڈیویجولی message کریں میں اسے assist کروں گا time to mark your attendance please write yes sir in your chat message and after marking your attendance you may leave the class from my side but I am going to mark your attendance ازم شاکت احسن علی احسن مومن علیان امسل جلال اتین انجی عبدالکریم انجی سلیم انمول جیوانی اشکان اسمہ عبد برین انجوم فروا عباس حفظہ عشد حانیہ فیصل حریم عبدالرعوف حر شا حسن احمد زاہد حسن عبدالکریم حسن حسین رزا حزیفہ حسین انسیہ عیسانی اسمائل عبد مہا وسیم مریم منصور معصومہ زینب مدد رزوان مفدل عامر محمد عظم محمد حسن انیبہ جاوید ناہل جاوید نزہ زہرہ راف محمد رامین اکیل سبا سکندر سلمان حسین سمرہ اجاز ساریہ شانشاہ شفات علی شامین سید زہیب علی شاہ تنزیل پرویس یشل سجاد یوسرا آبید زویا عروض شکریہ 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 سنگ سور ورمین کے ریپلائیز آئے میں تو دیفنیٹلی میں مارک کر دوں گا نو وریز علیفیا اکی میں مارک کر دوں گا 10 نسی حسن لکھ کے بھیج دوں نو پروپلم میرا بچہ اکی اللہ حافظ اللہ حافظ احسان آگیا تھا بیٹا آپ کا جواب چلو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سفی آمان اللہ تینکیو آل اللہ حافظ اللہ حافظ تیک ویڈ گوڈ کے سفی آمان اللہ حافظ